موسیقی ساتذہ شاہدن کی مشہور معروف سماجی شخصیت نرسیم غوم کے مالک عالی جناب ڈاکٹر تاریخ صاحب محترمہ ڈاکٹر انجنہ سنگر صاحبہ کلمکارہ جن کا ایک مجموع کتاب من کے پنگ کے عنوان سے منظر عام پر آ چکا ہے واقعی وہ کلمکارہ بھی ہیں کبیتری بھی ہیں اور ایک اچھی لیڈیز ہیں سماجی کارکن کے لیے سماج کے خدمت کے لیے سماج کے سیوہ کے لیے اب پڑھوئے اکنی محبنوں میں شریف ہو کر وہ خود کو بھادشالی سمجھتی ہیں یہ سب ہم لوگ کے لیے صحبات کی بات ہوئے دوستو تاخیر نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا آغاز کر دوں آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں بیدار گم کے ایمیلے صاحب جناب سکدیو راجبھر صاحب دائم پر جنبہ فروز میں ایسے سیاست داں ہیں جو ہندوستان کے بڑے بڑے فرما سیاست داں کی آنکھوں میں آنکھیں دائم کر بات کرنے کا حمر رکھتے ہیں ان کی صدارتانے آج کا یہ مشاعرہ بڑے خلقورتی سے آگے پڑھے گا ہمارے محترم مہدل عزیز دوست شادہ واضحی کا بھی بہت شکریہ انہوں نے اتنا چیز کو اس کو صورت موقع پر یاد دیا اس سے پہلے بھی یہ یاد دیا لیکن بدقسمتی کی میں حاضر نہ ہو سکا آئیے حق نمائی سے ہمارا سلسلہ جوٹا نہیں حق نمائی سے ہمارا سلسلہ جوٹا نہیں یعنی مابی سے عدی تک رابطہ جوٹا نہیں سر بھی محفوظ باہی بھی سلامت میں عدی بے خوٹی ہے ہمارا حوصلہ جوٹا نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دور تک تو نہیں لیکن کرسیوں پر لوگ پر جمعے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے صلیقے کے ساتھ بڑے محضب انداز سے میں تمامی حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ دائی دارے لے کے سامین تک تک وہ اطلیق نزاج کے لوگ ہیں وہ اطلیق مذہب کے لوگ ہیں لیکن سب ایک جا ہو کر ہماری آواز میں آواز بھی لا رہے ہیں میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ وطن کا پیار دنیا میں میری پرچان بن جائے وطن کا پیار دنیا میں میری پرچان بن جائے میں اپنا دی بناوں اور ہندوستان بن جائے آئیے ہندوستان کا مستقبل ہندوستان میں عام میں قائم کرنے کے لیے ہمارے شورہ اکرام ہم اپنی شاعری میں جو پیغام دیتے ہیں اسی پیغام کے لیے اسی شاعری کے لیے سب سے پہلے جناب ساجد پرٹاک گریس میں گزارش کر رہا ہوں کہ بہار یا دور کا آغاز کر دے یعنی سے مشاعر کا آغاز ہوگا یعنی سے فیصلہ ہوگا کہ کتنی دیم تک ہم لوگوں کو اپنا کلام پیش کر رہا ہے